بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو گھنٹے کے بعد دال اس طرح ہو جائے گی کچھ اور اس کا جو سائز بھی بڑھ جائے گا اب ہمیں اسے پیسنا ہے پیسنا اسے اچھی طرح ہے کہ اس میں ہمیں پانی کا استعمال نہیں کرنا گلتیاں ہم یہ کرتے ہیں کہ بہت سارا پانی ڈال کے دال کو پیستے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے پکوڑے بن نہیں پاتے پانی اچھی طرح پھیک کر پھر ہمیں اسے پیسنا ہے پیستے ہوئے آپ جو ہیں اس میں پانی نہ ڈالیں ایسے ہی کوشش کریں کہ کم سے کم پانی میں یہ دال پیس جائے تو شروع میں ہمیں پانی نہیں ڈالنا پہلے ایسی پیسیں جب دکت آئے پیسنے میں تو آپ ایک دو چمچ پانی ڈال دیں اوپر سے اور اسے پیستے جائیں یہاں ہم نے ایک چمچ پانی ڈالا پھر پیس آئے سے تو اسی طرح ہمیں تقریباً تین سے چار چمچ ڈالنے ہیں پانی اور اس طرح پیس لینا ہے اسے یہاں دال ہماری پیس چکی ہے بہت باریک نہیں کریں سے بہت موٹا بھی نہیں رکھیں تو دال جو ہے اس طرح ہونی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے جو دہی بڑے ہوتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں کھانے میں اب یہ دال ہماری پیس چکی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک وسک لے لیں یا کوئی کانٹا بھی لے سکتے ہیں آپ کیا چمچہ بھی لے سکتے ہیں اس دال کو ہمیں پھیٹنا ہے اتنا پھیٹنا ہے کہ یہ ہلکی ہو جائے پھولی پھولی سی ہو جائے فلافی ہو جائے پھر ہم اسے چیک کریں گے تو اچھی طرح اس سے پھیٹ لیں چیک کیسے کرنا ہے کہ ایک پیالہ لے کر اس میں پانی بھریں پانی میں تھوڑا سا چمچے کی مدد سے یہ بیٹر ڈالیں مونکی دال کا اگر بیٹر ڈوب جائے تو اس کا مطلب ہے ابھی ہمیں اور پھیٹنا ہے اور اگر تیڑنے لگ جائے پانی میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے یہاں دیکھیں پانی میں تیار رہا ہے ہمارا بیٹر تو اس کا مطلب ہے ہمیں اب مزید اسے نہیں پھیٹنا بیٹر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے تو مسالے میں جو ہے ہمیں سب سے پہلے تو ادرک ڈالنا ہے ادرک یہاں آپ پسا ہوا لے لیں اور یہ ایک چائے کے چمچ کے برابر ہم نے ڈالا مرچیں لیے ہیں ہم نے ہری مرچیں بھاری کسے کاٹ لیا ہے اور یہ ہم نے ایک ٹیبل سپون کے برابر ڈالا ہے اسے آپ اپنے مرضی کے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں مرچوں کو اب اس میں ہم چند مسالے ڈالیں گے جس میں لال مرچ پورڈر ہے ایک ٹی سپون حضب زائقہ نمک ہے اور اس کے علاوہ ہم اس میں اجوائن ڈالیں گے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون زیرہ بھی ڈال دیں گے تمام چیزوں کو ڈال کے اب ہمیں اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے کسی بھی سپیچولا کی مدد سے سے آپ مکس کر لیں یہ ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے بلکل پکوڑے بنانے کے لیے چلے پہ ہم نے رکھا ہوا ہے تیل تیل جب ہلکا گرم ہو جائے گا میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم رکھیں گے اور بہت زیادہ تیل کو گرم نہیں کرنا کہ پکوڑے ہماری ڈالتے ہوئے بلکل ہی جل جائیں کڑھائی کی گنجائش کے مطابق یہ پکوڑے اس میں ڈالتے جائیں تلنا ہمیں ایسا ہے کہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہشتہ ہشتہ سے تلنا ہے تاکہ اندر تک ہمارے پکوڑے اچھی طرح تل جائیں اور جب یہ دون طرف سے گولڈن برون ہو جائیں گے تو ہم انہیں نکال لیں گے یہاں پکوڑے اچھی طرح اوپر نیچے سے ہر طرف سے سنہرے ہو گئے ہیں تو ہم اچھی طرح انہیں نکال لیں گے تیل سے اور یہاں یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے بلکل اچھی طرح تمام پکوڑے تل چکے ہیں ایک پکوڑا ہم آپ کو کاٹ کے دکھا رہے ہیں کہ اندر سے یہ کیسے تلیں یہ دیکھیں کتنی اس میں جانیاں نظر آ رہی ہیں کتنا سپنجی ہمارا یہ پکوڑا تیار ہوا ہے یعنی کہ دہی جب اس کے اندر جائے گا تو کتنا یہ دہی کو اپنے اندر جسٹ کرے گا کتنا سوفٹ بنے گا اسی سے پتہ چل رہا ہے ان پکوڑوں کو آپ رکھ سکتے ہیں ایک سے دیڑ ہفتے تک فریج میں اور محفوظ کر سکتے ہیں جب دل جائے آپ فریج میں سے یہ پکوڑے نکالیں دہی والے پانی میں گرم پانی میں تھوڑی دیر کے لیے سوک کر دیں اور پھر اپنے دہی بڑے بنا لیں اب ہم کیا کریں گے کہ اپنا دہی بڑا بنانا شروع کرتے ہیں دہی بڑے بنانے کے لیے ہمیں دیڑ پاؤ کے برابر دہی چاہیے یہ ہم نے بہتی گارہ دہی لیا ہے گارہ دہی جو ہے دہی بڑے میں بہت اچھا لگتا ہے پانی والے دہی نہ لیں گارہ دہی لیں اس میں ہم دو ٹیبل سپون کے برابر ڈالیں گے چینی چینی کو آپ تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن دو ٹیبل سپون بہت اچھا لگتا ہے اس میں مٹھاز جو ہوتی ہے دہی میں دو ٹیبل سپون کے برابر چینی ڈالیں اور اچھی طرح اسے بیٹ کر لیں یہاں تک کہ یہ جو دہی ہے وہ ہمارا کریمی ہو جائے شروع میں اس میں تھوڑے دانیں ہوتے ہیں دہی میں جیسے سائیڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ دانیں جو ہیں وہ ہمیں ختم کر دینا ہے بلکل کریمی بنا لینا ہے اس دہی کو تو کچھ دیر ہم نے اسے بیٹ کیا تو یہ دیکھیں بلکل کریمی یہ دہی بن چکا ہے اب اس دہی کو رکھ دیں سائیڈ میں ایک بڑا پیالہ لیں اس میں ایک ٹیبل سپون کے برابر دہی ڈالیں اسے پھیڑ لیں حضب زائقہ نمک ڈالیں اور ہلکا گرم پانی ڈالیں اس کے اندر ایک دیر کپ اور اچھی طرح اسے ملا لیں اس پانی میں دہی والے پانی میں ہمیں اپنے پکوڑے کو بھیگانا ہے اگر آپ فوراں ہی دہی بڑے بنانا چاہ رہے ہیں تو جب ہم پکوڑے تل رہے تھے تو اسی وقت پکوڑوں کو دیل سے نکال کر فوراں ہی اس دہی ملے پانی میں ڈالتے جائیں اور ابھی ہم جو ہے جو ہم نے تلے ہوئے پکوڑے ہیں وہ اس پانی میں بھیگو دیں گے تاکہ یہ جو پکوڑے ہیں وہ اچھی طرح سوک کر لیں دہی والے پانی کو اپنے اندر اور سافٹ ہو جائیں تقریباً دس پندرہ منٹ یا بیس منٹ ہم اسے ایسی بھیگا رہنے دیں گے چاہیں تو آپ اس کے سائٹ بھی چینج کر لیں تاکہ ہر طرف سے جو پکوڑے ہیں وہ اچھی طرح دہی کا پانی پی سکیں اب پندرہ بیس منٹ کے بعد ہم ایک ایک پکوڑا لیں گے اور جتنا بھی ہمیں سرف کرنے جتنے پکوڑے ایک پلیٹ میں وہ اس میں ڈالتے جائیں گے ڈالنے سے پہلے پکوڑوں کا ایکسٹرا پانی نکال لیں لیکن بہت زیادہ اسے دبائیں نہیں کہ اس کا شیپ نہیں خراب ہونا چاہیے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پانی نکال دیتے ہیں تو اندر سے یہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ خوشک ہو جاتے ہیں تو بلکل ہلکے ہاتھ سے دبا کے اس کا ایکسٹرا پانی نکال لیں کہ اس کا شیپ چینج نہ ہو یہاں ہم ایک ایک پکوڑا رکھتے جا رہے ہیں اس کے اوپر ہم دہی ڈالیں گے ہری چٹنی کھجور اور عملی کی چٹنی اور آخر میں اس کے اوپر چھڑکیں گے ہم چاٹ مسالہ اور پہترین لا جواب دہی بڑے ہمارے تیار ہیں مونگ دال کے دہی بڑے کھانے میں بہت ہلکے ہوتے ہیں اور بہت ہی مزددار اس کا ذائقہ ہے کہ آپ ایک دفعہ سے کھانا شروع کریں گے تو پلیٹ ختم کیے بغیر نہیں اٹھیں گے یہ چھوٹی پلیٹ ہم اپنے لئے بنا رہے ہیں تو ہم نے ڈالا ہے تین پکوڑے اس کے اوپر ڈالا ہم نے دہی ہری چٹنی کھجور عملی کی چٹنی ڈالا اوپر سے چھڑکا ہے ہم نے چاٹ مسالہ بہترین یہ دہی بڑے تیار ہوئے ہیں آپ ضروری سے اپنے گھر میں تیار کریں آپ کو آپ کے فیملی کو بہت پسند آنے والے ہیں اور یہ کھایا ہم نے کیا مزددار یہ دہی بڑے تیار ہوا ہے انتہائی سوفٹ ہے اور بہت ہی مزددار بنا ہے یہ تو آپ سے ایک دفعہ کھائیں گے تو کھاتے ہی رہ جائیں گے آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا اتنے مزددار یہ بنا ہے تو ضرور ٹرائے کریں اس مزددار سوفٹ مونگ دال دہی بڑے کو اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ